دوستوں اگر ہم بات کریں بولیوڈ انڈسٹری کے ایک ایسے کلاکار کی جس ان کے دمدار ایکشن کو دیکھ کر ہر کوئی دنگ رہ جاتا ہے تو جان ابراہیم کا نام سب سے پہلے آئے گا جنہوں نے فلموں میں ایک سے بڑھ کر ایک ہٹ ایکشن سینز دیئے ہیں جسے دیکھنے کے بعد درشک واقعی حیران رہ جاتے ہیں انہوں نے کئی فلمیں ایسی بھی کی ہیں جو درشکوں کو بہت اچھے سے یاد ہیں اور انہی میں سے ایک فلم ہے ستم جیتے جسے سال سن 2018 میں ریلیز کیا گیا تھا اور یہ فلم بلوگ بسٹر ثابت ہوئی تھی تو ایک بار پھر جان ابراہیم اپنی اس فلم کا سیکوئل لے کر آ رہے ہیں تو اس بار اس فلم کی کہانی کیا ہوگی فلم کے کردار کیا رہیں گے اور فلم میں ہمیں کیا نیا دیکھنے کو ملے گا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے اسی بات کی جانکاری لائے ہیں تو اگر آپ بھی اس فلم کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے انتق بنے رہی ہے ساتھ ہی اس دمدار ایکٹر کے لیے آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں سال سن 2018 میں ریلیز ہوئی فلم سنت میں جیتے تو آپ نے ضرور دیکھی ہوگی یہ فلم ایک ڈراما ایکشن فلم تھی جس کے نرماتہ تھے ملاپ جویری جی ہاں دوستوں اس فلم میں کیر اپشن کے ویرود میں ست کی جیت کو درشایا گیا تھا جس میں بولیورڈ انڈسٹری کے دمدار امینیتا جون ابراہیم ویریندر راتھوڑ کا مکھے کردار نباتے ہوئے نظر آئے تھے اور ان کے اپوزٹریڈ رول میں آئیشہ شرما کو دیکھا گیا تھا اور ساتھ ہی منوج باج بھائی بھی اپنے ابنے کا رنگ بکھیرتے ہوئے نظر آئے تھے اس فلم کو درشکوں نے بہت پسند کیا تھا اور یہ فلم باکس اپس پر سفل ثابت ہوئی تھی اس فلم کا بہت پاپلر سانگ دلبر دلبر تو آپ کو یاد ہی ہوگا جس میں نورا فتحی اپنے ڈانس سے لاکھوں لوگوں کا دل جیتی ہوئی نظر آئی تھی آپ کو بتا دیں یہ گانا الکا یاگنی کے دوارہ گیا گیا تھا دلبر دلبر کا ریمیک ہے جس میں نیہا ککر نے اپنی آواز دی تھی اس گانے کو لوگوں نے اتنا پسند کیا تھا کہ اس گانے کو سال سن 2018 کا سانگ آف دا ائیئر چنا گیا تھا اور آج یہ گانا پارٹی سانگ بن چکا ہے جون ابراہیم کی اس فلم کو بھی درشکوں کا اتنا ہی اچھا رسپانس ملا جتنا کی جون ابراہیم کی ہر فلم کو ملتا ہے اور اب ایک بار پھر اس فلم کے ریمیک کی خبریں سامنے آ رہی ہیں جی ہاں دوستوں ساتھ میں جیتے ٹو کو بنانے کی تیاریاں کافی پہلے سے شروع کر دی گئی تھی اور ساتھ ہی ان کی آفیشل آناؤنسمنٹ بھی ہو گئی تھی جس میں ساتھ میں جیتے ٹو میں ملاب جوری جون ابراہیم کے لیے بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ٹاسک لانے والے ہیں کچھ سمیں پہلے خبر آئی تھی کہ فلم میں جون ابراہیم دبر رول میں دکھائی دیں گے لیکن اب خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ جون ابراہیم دبر رول میں نہیں بلکہ ٹرپل رول نبھاتے ہوئے نظر آئیں گے جس کے چلتے اگر جون ابراہیم فلم میں دبر رول پلے کرتے تو بھی دیکھنے والی بات تھی کہ جون ابراہیم نیگٹیو اور پوزیٹیو کردار کو کس طرح نبھائیں گے لیکن اگر جون ابراہیم ٹرپل کردار کو نبھاتے ہوئے نظر آئیں گے تو ان کا کردار کس طریقے کا ہوگا یہ واقعی لا جواب ہونے والا ہے کیونکہ آپ کو ایک ہی سکرین پر ایک ہی ویکتی کے تین جون ابراہیم نظر آنے والے ہیں اور اسی کے ساتھ دیویا خوصلہ کمار لیڈ ایکٹرس کے طور پر دکھائی دیں گی جون ابراہیم اور دیویا کی کیمسٹری کو ملاب جوہری کے سنداز میں درشکوں کے سامنے لائیں گے اس کا درشکوں کو بے سبری سے انتظار ہیں خبروں کی مانے تو ملاب جوہری جس فلم کی بات کر رہے ہیں اس فلم کا نام جنگرمن ہے لیکن آپ کو بتا دیں کہ ابھی تک اس فلم کے کردار کی کوئی کنفرمیشن سامنے نہیں آئی ہے اور نہ ہی اس فلم کی اوفیشل انانسمنٹ ہوئی ہے فیلال دیکھنا یہ رہے گا کہ جون ابراہیم واقعی ٹرپل کردار میں نظر آئیں گے یا نہیں تو دوستوں کیا آپ ستم جہتے کا سیکول دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں آپ ہمیں کمنٹ باکس پر ضرور بتائیے گا ساتھ ہی بولیورڈ انڈسٹری کی ایسی دلچسپ خبروں کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ساتھ ہی بھولیورڈ انڈسٹری کی ایسی دلچسپ خبروں کے لیے